تمام احباب باواز بلند اپنے اپنے زبان دے تالے کھول کے شیطان دے کمر نو توڑ کے محبت اور عقیدت دنالو چپالو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمدی وآلہ آلہ و صحابہ مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم اجدی اے بابرکت محفل محفل ذکر سرور مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال دیتنا اس سالوی بڑے تسکوہ تشام برپور کوشش اور کاوشان دنال انعقاد پذیر تزامیہ انجمن غلامہ نے مصطفیٰ موزا گرلو دے جتنے بھی عراقین جنہ نے اپنی برپور کوشش اور کاوشان دنال اجد اس بزم دا سونہ پنڈال سجایا دعا اللہ پاک سب دی کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبولو منظور فرمائے میں انتہائی شکر گزار میرے کرم فرما میرے نال اللہ واسطے دا پیار کھنوالے ماسٹر ظلفکار صاحب جنہ دے حکم تے دوسری دفعہ اس سالانہ بزم دے اندر نوکری دے شرح فاصل ہویا دعا اللہ پاک میرا پڑھنا آپ سب دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبولو منظور فرمائے انشاءاللہ جو حکم ہے میں اس حکم دے تعمیل کرنگا وقتاں موقتاں سب دوستانو صدا دے مانگا جتھے جتھے وقت اور توڑا زوگ ساتھ دے گا اتھے کوشش کرنگا کوچھ نہ کوچھ ضرور سننا کے جانا آؤ ایک نارے دے نال فوراں نوکری دا غاز جرے دوست تُساں کھڑے ہو اصلا بزرگاں کو لسنے آئے کہ کھڑے ہو کہ تماشاں ویکھیا جاندہ ہے نبی دے ذکر بیٹھ کیا تب دے نال سنے جاندہ ہے آخر دندر جرے دوست کھڑے ہو یا پنڈالج بیجو یا تھوڑا سی پاسی ہو جاؤ دائیں جاندہ سامنے جرے دوست کھڑے ہو برائے مہربانی اگر ہو سکے حضور نے ذکر دی میں فیل سجامن دنیت نہ تُساں پھر ڈالے تشریف لے ہو شکریہ ایک نارہ بلند کروں میں نوکری دا غاز کروں الحمدللہ سٹیجی زینت فقر و سعدات آل نبی اولادی علی جگرگوشہ بطول پیرے طریقت رابر شریعت قبلہ پیر سید اجاز حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکات ملالیہ سادات قدمہ تیاد رکھے اس نارے دینا نوکری دا غاز نارے تکبیر چند گزارشات میں شروع دی اندر کرنا چاہاں گا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ جنہ نجاگ دی اکھانال پیچتر دفعہ حضور دادیدار نصیب ہویا آپ فرمان دن جس کب کم دی ابتدا چنگی ہوئے دی ان تحاوی چنگی ہوں دیئے محفل دا غاز ابتداع عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا الحمدللہ انمول ہیرے پنن والے تھوڑی تھوڑی دیر دی اندر بکتن ببکتن اپنی اپنی نوکری پیش کرنگے میمبر تے تے تسان شروع دی اندر اگر ڈلے ڈالے ہو کے بیٹھے رہے تے پاتا نہیں انڈیج کے ہو سی میں گزارش کر ساں کے ایز رائے کوری گوڑے اندل آگ توڑو گے پرانتے شیٹ تے بندہ بیگ ٹھڑ تو پہلے آپ بھی بکت شاید آئے او دا ماں پی بھی بکت شاید آئے نارے تک بھی نارے تک بھی پنڈال دی اندر چند ایسی حباب جنا انتظامی آنے تے بڑا ڈھکا ڈھکایا محول دیتا ہے چند حباب سرائکیے گا کہ چادرہ پاتی بیٹھن تے والا کر دیتی بیٹھن جن نے پائی عشق رسول دی وردی انہوں قادی لگ دی سر دی چادرہ ہٹا کے ہاتھ اٹھا کے بولو میرا دعویٰ تھوڑی دیر دی اندر نبید عشق ہے کہ انشاءاللہ اس طرح مچل جاس ہو سر دی نہ لگ سی نارے تک بھی مالک جیدہ ہاتھ پولا اٹھے وہ ہاتھ دنیا دے وچکتی کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے نارے تک بھی نارے رسالت دائیں بائیں ویکھڑا جیدہ ہاتھ تھلے ہوئے ہولے جائے کنج کچھ نہ کھانگا خیرت آئے نارے رسالت نارے رسالت نارے دھاکی حددچہ نارے حیدری 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 نارے غسیہ تاجدارے ختم نبو اے نارے عقیدے دائے اب آپ بولن دے آجائیں ان سے طبیعت پرن دے مچل جان دیئے صداد تشریف کرمائیں عقیدہ اے نارے تاجدارے ختم نبو عقیدے دا نارے ناصر بھائی ایک منٹ سابق کرنا تو ساند اکھ میرے ترکھنئی ہے اکھا نالی گالو جان دیئے اے نارے دور حاضر دی ضرورت ہے میرے ضمیر دی مجبوری ہے اے میں ضرور لواں گا عقیدے دا نارے تو اڈے چجے دا عقیدہ میرے عقیدے نے ملدہ ہوئے کیونکہ دو ہزار اکی دے پل فیتن دور دی اندر اندے لنگڑے کانے کوئی نمونہ دیا انسان سوشل میڈیا تی ویڈیو وائرل کر دن دے کہ میں نبی ہیں اے ساڑی چپ دا نتیجہ امام مالک فرمان دن جس دور دی وچ حضور دی شانت گستاخی ہوئے اس دور دی امت چپ رہ جائے اس امت نچائی دے کہ مر جائے اصلا صرف دعوے کرن جو کہ رہ گئے ہیں غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں لیکن نموشے رسالت پہردار ساڑے کو لو اظہار نہیں جی ہوندہ میں عقید دیگل سادات کو لو دعا لے کے نعرے لوا کے انشاءاللہ اپنی حاضری اگے ٹورنا چاہنا عقید دیگل میں نے کہا رتبہ بشہردہ دوچند کر دیتا ہے تو ساں بندہ ویکھنے جڑا نہ بولا رتبہ بشہردہ دوچند کر دیتا ہے بشہر نور دیوچ پیبند کر دیتا ہے ذکر تیدا اتنا بلند کر دیتا ہے ملائکہ کو پل پل پا بند کر دیتا ہے پا واکے خدا سائن کو تاجے نبوت نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے ہاتھ اٹھائے اور دو باری بولے زندہ بات زندہ بات مالک او دے رسک کدھی کمی نہ آئے جڑا ہاتھ اٹھا کے عقید نے نعرہ لائے تاجدار ختم نبوت زندہ بات تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بائی زاہد ایک منٹ واسطے کیمرہ گھومانا آخری عاشق تک میں چاننا میرے نال با جماعت ہو جانتے میں اپنی حاضری شروع کرنا آخری عاشق تک ہر عاشق دا اٹھے ہاتھ موچو نکلن والی زندہ بات دی صدا کیمرے دیا کھج محفوظ کرنا اور یاد رکھنا میرا عقیدہ ہے میرا دعویہ اگل کرنا ضروری سمجھنا جیرہ اس نعرے تے ہاتھ اٹھا کے بولنج کامیاب ہو جائے اور سمجھ جائے میرے تے کائنات رب بھی راضی ہے آمنہ دلال بھی راضی ہے ہاتھ اٹھا کے ایمان داری نال جنہوں ماں دی گود ویچو ہپے نبی دی لوری ملیے ماں نے تو دی پھلایا ہے نبی نبی علی علی دی لوری دیکھے ہاتھ اٹھا کے تینواری بولے گا لبائی 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 یار سلال توجہو قدموں کے ان کی دھول قدموں کے ان کی دھول لیتے ہیں سارے پھول لیتے ہیں سارے پھول ہے عشق کا اصول ہے عشق کا اصول یہ نارا نادو بھول پھول نبی 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 چار سلال نبی نبی چار سلال نبی اسا کمی سونے آکا دے سنو قدر نکامی نہیں ہوں دی خوشا مد دنیا داران دی تھمی شامی نہیں ہوں دی اسی کھائیے اپنے آکا دا تے گائیے گیت غیرہ دے اس موتیں مٹی آمنی ہے ساتھو نمک حرامی نہیں ہوں دو بولو لبائی 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 چار سلال لبائی 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 چار سلال لبائی لبائی شہود شکریہ اللہ پاک تمام احباب دا زوگ سلامت رکھے الحمدللہ احباب بولانتے آگے نے انشاءاللہ تھوڑی دیر دندر سادات دی نگاہ دا صدقہ تے اس تادن دی دوادہ صدقہ محسوس ہوئے گا میں فیل اج اس ہائی سکول گندر ہو رہی ہے پر ساڑھی حاضری سہنے حرم دے میں چھو رہی ہے آو حمدی آشار دنال میں فوراں اپنی نوکلی دا آغاز کرنا پریشان نہ ہو وہ بالکل پریشان نہ ہو وہ اسے غور سے دیکھو یہ ہے مستانہ محمد کا اسے غور سے دیکھو یہ ہے مستانہ محمد کا ارے چپ چاپ سے بہتر ہے یہ دیوانہ محمد کا بلکل پریشان نہ ہونا آو حمدی آشار دنال میں اپنی نوکلی دا آغاز کرنا انشاءاللہ سادات دعا کرنگے جتھے جتھے تو انہوں سمجھ لگے اوٹھے سبحان اللہ ضرور کہنا تاکہ تواڑی مجودگی دا احساس ہوگئے خاص توجہ سٹیج دے پہلے بندے تو لے کے پنڈال دے آخری بندے دک دائیں تو لے کے بائیں تک جیڑا سننوستے بلکل تیارے میں اللہ دی اللہ دی علیف تو لے کے کربلا دی دھرتی نو بوس ہا دینا چاننا جیڑا سننوستے بلکل تیارے ایک باری سینے دی پوری طاقت لائے دو میں ہاتھ تو اٹھا کے اچھی بولے سبحان اللہ توجہ حمدی آشار دنال نوکری دا آغاز میں نے کہا سبان زدہ عام کلام فرمائشی کلام سننا میں نے کہا مالک سورج چند ستارے تیرے سورج چند ستارے تیرے سارے محل منارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے عرشی فرشی حاضر ناظر دونے پاسے رونک تیری جتے تیرے ہارے تیرے چوندے تیرے مارے تیرے ذکریہ تیرا آرے تیرے مالک دے مختار خدایہ کوچے کملے پیارے تیرے کیوں میں آنکھا میرا میرا توں میں سبدا سارے تیرے سولی دے منصور بھی تیرہ فاسی دے منصور بھی تیرہ سولی دے منصور بھی تیرہ فاسی دے منصور بھی تیرہ محسطر صاحب نے دیواز سننا سولی دے منصور بھی تیرہ فاسی دے منصور ناتا مصرے فاد قصیدے حرف قرآن سپارے تیرے ناتا مصرے فاد قصیدے حرف قرآن سپارے تیرے ابراہیم خلیلی تیرہ ابراہیم خلیلی تیرہ اک تیری انگارے تیرے ابراہیم خلیلی تیرہ اک تیری انگارے تیرے مقدر والے بولے نہیں چندہ حباب خاموش رہ گئے نہیں آخری جملہ پوری طاقت پوری قوت پوری چست پوری رفتار پوری تو بنائی پوری برفت کی دنال پڑھنا چانا میرا دعوی بندہ سینے دی اندر دھرکتا دل دھرکتے دل دی اندر مولا حسین دا پیار رکتا ہوئے حق بھی ضرور اٹھائے گا سبحان اللہ بھی سنائے گا دبچو میں نے کہا مالک سورج چند ستارے دیر سارے محلوی نارے دیر لدیاں نہر کنارے دیرے عرشی عرشی حاضر نادر دوں میں پاسے رونک تیرے جتے دیرے مارے دیرے مارے دیرے ذکریہ تیرہ مارے دیرے مالک تے مختار خدایہ جے کمنے پیارے دیرے کیوں میں آنکھا میرا میرا کیوں میں آنکھا میرا میرا تو میں سبدا سارے دیرے نادہ مصرے بعد کسیدے حرف قرآن سبارے دیرے پاک حسین دے ہوتا اتے پاک حسین دے ہوتا اتے پاک حسین دے ہوتا اتے نیزے دے بھی نارے دیرے مالک مالک پاک حسین دے ہوتا اتے اقیدے دی آخری گل کر کے اپنے مان دے اندر کاری قرآن سدا دے جیرے مقدر والے بولے ہو توڑی نظر جملہ میں نے کہا دین آتھے حسین ہووے ایمان آتھے حسین بولے بھائی امجد اے آج دی محفل دی آغاز دی سب تو یادگار سبان اللہ آئے گی میرا دعویٰ سننا دین آتھے حسین ہووے ایمان آتھے حسین بولے یقین آتھے حسین چھپے دھیان آتھے حسین بولے یقین آتھے حسین چھپے دھیان آتھے حسین بولے آدھ ایک نیزے دی نوک اتے حسین ابن علید عزت حسین آتھے قرآن بولے قرآن آتھے حسین بولے حسین آتھے قرآن بولے حسین آتھے قرآن بولے قرآن آدھائے حسین بولے قرآن آدھائے حسین بولے قرآن آدھائے حسین بولے یا الہی جب تک بدل میں جان رہے زبان پہ جاری صدا تیرا قرآن دے اب آپ آپ سب دی محبتہ نبوت شکریہ آؤ گدارش کردہ اپنے مان دن در پہلا عظیم اور موتبر حوالہ قاری القرآن زینت القرآن فخر القرآن عزت امام قاری محمد یاکوب نقشبندی صاحب مدینہ تلولیہ ملتان دی سرزمین تو تشریف لائے آپ اپنی خوبصورت آواز جندر آیات و جناتی تلاوت دنالت و آڈی سار دلال امنا پر فرمان گے ایک نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر جی ٹھیک ہے آل نبی اولاد علی جگرگوشہ بطول جگرگوشہ غزالی زمان قبلہ پیر سید طاہر سعید شاہ صاحب قازمی دحمت برکات ملالیہ آپ تشریف لائے کے آرہیں تمام دوستوں تو گزارش ہے قبلہ پیر صاحب دوکہ میں کوئی دوست مصافحہ کرن دی کوشش نہ کرے خدا رہا قبلہ پیر صاحب نے بڑی سختی نال فرمایا کوئی دوست ہاتھ نہ ملائے کوئی دوست مصافحہ کرن دی کوشش نہ کرے جزاک اللہ و غیرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیاتری نعرہ غوثیہ الحمدللہ قبلہ پیر صاحب پوری شان پوری بجاہل چمکتے دمکتے نورانی چہرے دے نال سٹیجی زینت بن چکے نے جلدیت آگر آئے نال خوش آمدی میدان میں آ جائے تو ٹلتا نہیں ہے کہ ایسا سورج ہے جو کبھی ٹلتا نہیں ہے کون کہتا ہے کہ سید سردار نہیں سید کا مطلب کبھی بدلتا نہیں ہے ارے خریداروں سے کہہ دو قیمت نہ لگائیں خونِ علی پہتا ہے بکتا نہیں ہے خونِ علی پہتا ہے بکتا نہیں ہے کاری محمد یاکوب نقشبندی صاحب آپ آیاتِ بجناتی تلاوت دینا تو اڑے سردلہ نو منور فرمان گے تمام دوست شیف رکھو ارک نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کاری قرآن دا استقبال ہاتھ اٹھا کے کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقی نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شانِ قرآن کاری محمد یاکوب نقشبندی صاحب